اسلام علیکم بچو کیا حال ہے؟ بیٹا کل ہم نے پودوں کے بارے میں پڑھا تھا پودے اور اس کے جس سے پیج نمبر ایٹیم بڑا یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا آج ہم یہاں سے سٹارٹ کرنے لگی ہیں اس کو یہاں سے ہم نے یہاں تک پڑھنا ہے تو آپ نے اس کو اچھے لئے سمجھنا ہے اپنے بچ ساپ کو اپن کر لیں اس کے بعد بیٹا آپ سٹارٹ کرتے ہیں آپ کا دنیا کے تصویر بنی ہوئی ہے اس کے موچے سے سٹارٹ کرتے ہیں کرپلز are plants with weak stem سٹم کیا ہوتا ہے بیٹا کل اگر یہاں درخت پڑھ رہا تھا ٹھیک ہے؟ یہ درخت زمین ہے زمین کے لیچے اس کی جڑیں ہوتی ہیں اور جڑیں اوپر کیا ہوتا ہے بیٹا یہ تنا ہوتا ہے ٹھیک ہے؟ اور اس کے اوپر کیا ہوتی ہیں؟ شاکے ہوتی ہیں آپ کی درخت کی ٹھیک ہے؟ اوپر کیا ہوتی ہیں؟ آپ کی پتے لگے ہوتی ہیں ٹھیک ہے؟ اور یہ آپ کے اس دنی سے گراغت ہوتا ہے ٹھیک ہے؟ یہ آپ کی یہاں پہ جڑی ہوگی ٹھیک ہے؟ روٹس, stem, leaves and fruits ٹھیک ہے؟ اس کے بارے پتے ہیں کرپلز کرپلز بیٹا کیا ہوتی ہیں؟ بیٹا آپ نے بیل رکھی ہیں کبھی آپ کہنا والدین صاحب کو دکھائیں گے جیسے جیسے آپ کا تربوز ہے کتو ہے سبزی تو بیٹا یہ درخت آپ پہ نہیں لگتے کسی پودے پہ نہیں لگتے یہ پتلی پتلی بری بری بیل ہوتی ہیں جو نیچے زمین پر پھہ جاتی ہیں اور انہی کے اوپر یہ آپ کے پھول یہ فروس آپ کے یہ لگ رہے ہوتی ہیں یا یہ سب ہی ہیں ہو رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے؟ ایسے جو بیل ہوتی ہیں ان کی یہ پتلے پتلے تنے ہوتے ہیں پتلے پتلے بری بری سے ٹھیک ہے؟ ایسے بیل کو کیا کہتے ہیں؟ کریپرز کریپرز آر پلانٹس ویگ ویگ کمزور سٹم تنہ کریپرز ایسے بہتے ہوتے ہیں جن کے تنے بہت ہی کمزور ہوتے ہیں دے گرو بڑے ہوتے ہیں الانگ اور کلوز دا گراؤنڈ زمین کے قریب اور زمین کے ساتھ ساتھ ہی یہ بڑے ہوتے ہیں مطلعہ وہ اوپر کی طرف دھیل جاتے ہیں وہ ایسے جو کہ یہ آپ کی زمین ہے یہاں پر آپ کا پودر یہیں پر پھیلا ہوتا ہے اور یہاں پر آپ کے فروٹس یا سبزی بغیرہ لگی ہوتی ہے زمین کے ساتھ ساتھ یہ زمین کے ساتھ ساتھ ہی پھیلتا ہے تو یہ کیا لکھا ہوگا ہے کہ یہ گرو بڑے ہوتے ہیں الانگ الانگ ساتھ ساتھ کلوز قریب زمین کے قریب ہی بڑے ہوتے ہیں جیسے پمکین بیٹا آپ دیکھ لو وہاں میں تصویر بنی ہوئی ہے اس کے بعد کلائمبرز کلائمبرز کیا ہوتے ہیں بیٹا؟ کلائمبرز کلائمبرز دوسرے قودوں پر اور سرسے سطح پر زمین کے اوپر دیوار کے ساتھ ساتھ اوپر کو اس طریقے سے جگ جاتے ہیں اور وہیں کی اوپر کیا ہوتے ہیں وہ پورے فروٹس لگ رہے ہوتے ہیں بیٹا اب ہے پیج نمبر نائنٹیم پیج نمبر نائنٹیم پی آگئے ہیں بیٹا ٹریز درخت یہاں سے شارٹ کرتے ہیں بیٹا ٹریز ٹریز آر دا لارجسٹ پلانٹ لارجسٹ سب سے بڑے درخت سب سے بڑے پودے ہیں they usually have single woody stem usually آہم تور پر have لگتے ہیں a single woody single egg stem لگڑی کا تناہ رکھتے ہیں جس کو کیا کہتے ہیں trunk trunk mean تناہ بیٹا یہ درخت جو گئے اس کے دیکھیں بیٹا یہ ایک ہی ہے یہ درخت کا ایک ہی تناہ ہوتا ہے یہ پودے جو ہوتے ہیں درخت سب سے بڑے پودے ہوتے ہیں اور ان کا ایک ہی لکڑی کا تناہ ہوتا ہے some trees are thousands of years old کچھ ہی درخت ہزاروں سال پرانے ہوتے ہیں جیسے برگل کا درخت ہوتا ہے برگل کا درخت ہزاروں سال پرانا ہو سکتا ہے each year the tree grows a new ring inside the trunk ہر سال each year ہر سال ایک درخت کے اندر درخت کے تنے کی اندر ایک دائرہ بنتا ہے ring ایک دائرہ بنتا ہے بیٹا کیسے بنتا ہے درخت کو تنے کو اس کو کاتیں جہاں سے اگر کاتیں گے تو ایسے ہوتا ہے جیسے یہ درخت کا تناہ ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے we can tell the age is عمر ہم بتا سکتے ہیں اس کی عمر کی کیا ہے off the tree by counting these rings ان دائرہوں کو گننے یہ بات ہم بتا سکتے ہیں درخت کی عمر کیا ہے جیسے یہ درخت کا تناہ رہا ہے ایک دو دین چار تو اس درخت کی عمر کتنی ہو گئی چار سال ٹھیک ہے بیٹا کتنی ہو گئی چار سال تو یہ تنے میں بتا یہ آپ کے کسیر دیکھ گئے بیٹا میٹا یہ دیکھو یہ آپ کا درخت کا تناہ ہے اور تنے پر پکیا ہے بیٹا یہاں پر یہ رنگ بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اس کے اوپر ایک درخت یا موڑی سی خال سی ہونی ہے ٹھیک ہے اس کو کیا کہتے ہیں جی بارک کیا کہتے ہیں ہم کو بارک خال سی ہوتی جو اتر تھی جاتی ہے خال اترتی بھی ہے ٹھیک ہے آگے پیٹا پیر نمبر ٹو تف میں سخت مضبوط پروٹیکٹیو پروٹیکٹ کا مطلب ہوتا ہے افاظت کرنا ٹھیک ہے سخت مضبوط افاظت کرنے نہیں آؤٹر باہر والی آؤٹر باہر والی لیئر آف آٹری اور بڑی شرم اس کال بارک جو باہر والی چھاڑی ہوتی ہے جو بہت مضبوط ہوتی ہے بہت سخت ہوتی ہے اس باہر والی تیر جو لگری کی ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں بارک کہتے ہیں یہ آپ کی تصویرات میں دیکھئی ہوئی ہے آپ کو ورد مینگ اس کے مل جانے ہیں اور آپ نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے پیٹا یہ آپ کا لیکچروں پر ٹو آپ کا کمپلیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے پیٹا اس کے ورد مینگ آپ کو لکھنے ہیں اور جمع کروانے ہیں باقی سب سے اپورٹرینٹ ہے کل پریں گے ہم پار آف پلانٹس پار آف پلانٹس ٹھیک ہے پیٹا اللہ حافظ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے